موسیقی سلام علیکم امریکہ کی ایک بہت ممتاز شخصیت سماجی خدمات اداکار بھی بہت بڑے اور جو یہ کام کر رہے ہیں یہ امریکہ میں کوئی اور نہیں کر رہا ماشاءاللہ ایمکی شرازی پروڈیکشن کے نام سے ان کا یوٹیوب پر موجود ہے دھائی سو تین سو کے قریب ان کی فلمیں ہیں اور تمام اسلائی فلمیں ہیں یہ کوئی کمرشل بیس پر کام نہیں کر رہے یہ اسلائی معاشرہ کیلئے کام کر رہے ہیں ایمکی شرازی صاحب اپنے پروڈیکشن کے بارے میں کچھ بتائیے اور آپ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ جذبے سے کر رہے ہیں اس کا آپ کو کیا مقصد ہے کہ سلائی مل رہا ہے اور کیوں کر رہے ہیں آپ اسلام علیکم سر سر سے پہلے آپ کی محبت ہے آپ کا پیار ہے آپ کا خلوص ہے جو آپ نے میرے بارے میں کہا ایکچلی ایمکی شرازی پروڈیکشن یونائٹسٹیٹ میں جو ہم نے بنایئے اس میں ہم جو بھی شوٹ فلم بناتے ہیں وہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک سبق آموز فلم ہو جو لوگوں کے لئے ایک اچھا میسیج کریئیٹ ہو جائے لوگوں کا کنوے کر سکے ایک اچھا میسیج دینا چاہتے ہیں پبلک کو تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جب بھی ہمیں ٹائم ملتا ہے تو ماشاءاللہ ہم شوٹ فلم کی صورت میں پبلک کے ساتھ میں پیش کر دیتے ہیں ابھی بھی ہم ایک فلم بنا رہے ہیں آج کل یہ زیادہ ایشو ہو رہے ہیں کہ لوگ ٹائم دیتے ہیں اور ٹائم پہ آتے نہیں ہیں اور انتظار کرتے رہتے ہیں تو اسی ٹاپک پہ میں نے ایک شوٹ فلم لکھی ہے جس کا نام ہے انتظار مار دیتا ہے کیونکہ جب آپ کسی کو انتظار کروائیں گے تو وہ بندہ مر جائے گا انتظار بہت بری چیز ہے کبھی کسی کو نہیں کروانا کون سے تھے اور کن کن پڑ پروڈیسر کے ساتھ اپنے کام کیا شبیر صاحب ایک چلی آئی کام ان امریکہ نائیٹین نائیٹی ٹو اور جب میں امریکہ میں آیا تو میرا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ آکے آلی ووڈ کی فلموں میں امریکن فلموں میں کام کرو تو تھنکس ٹو اللہ پاک میں نے ماشاءاللہ یہاں کی کافی سیریز میں کام کیا جیسا کہ سپرانو جیسی بڑی سیریز میں میں نے کام کیا اور ایک آلی ووڈ کی فلم ابھی میں نے کی ہے ان فلیڈلفیا میں ویلی فائیڈ کے نام سے اس میں اس میں میرا بہت زبدست کریکٹر ہے اور ایک بہت اچھا میسیج پبلک کے لیے گیا ہے اس فلم میں تو نائیٹی ٹو میں جب میں آیا تو کام کر رہا ہوں نائیٹی ٹو سے ہی ماشاءاللہ اور اب تک میری اپنی پرسنل جو فلمیں ہو چکی ہے ٹو ہنڈر تھرٹین شورٹ فلمیں میں نے بنای ہے اور مزید بھی انشاءاللہ بنا رہے ہیں اور پاکستان میں پی ٹی وی اسلام آباد میں میں نے کام کیا بڑے ڈائریکٹر کے ساتھ کام کیا نائیٹی ایٹ سے پی ٹی وی کے ساتھ وابستہ ہوں پی ٹی وی پشاور سے کام کیا پھر کراچی آیا اور کراچی میں بھی کام کیا علی رزوی صاحب کے ساتھ کام کیا قاسم جلالی صاحب کے ساتھ کام کیا تو مانشاءاللہ بڑے آرٹس شفی محمد صاحب کے ساتھ کام کیا پردو جمال صاحب کے ساتھ کام کیا بہت سارے اگر نام لینے لگوں تو گھنٹیں گزر جائیں گے تو بس اب ہماری ریکارڈنگ ہو رہے ہیں ڈائریکٹر صاحب مجھے بار بار بیپ کر رہے ہیں کہ شرائز صاحب آ جاؤ تو آپ سے معذرت چاہتے ہیں تو انشاءاللہ کیپ انٹ ٹاچ رہیں گے آپ کے ساتھ اور آپ بھی میرے ساتھ ابھی اس فلم میں کام کر رہے ہیں آپ بڑا زبردست رول میں نے لکھا ہے تو چلیے اب ریکارڈنگ کرتے ہیں تینک یو لب یو انڈ اللہ آفیس تمام مشہور آرٹسوں نے جتنے بھی آرٹسیں لاور کے کراچی کے اسلامباد کے جتنے بھی سب نے آپ کی تاریفیں لکھی ہے ماشاءاللہ سیکھڑوں کی تعداد بنتی ہے ہر کوئی آپ کے ڈرامے دیکھ رہا آپ کی تاریفیں کرتا ہے کراچی میں تو آپ کی باقادہ وہ ایوارڈ سریمنی کی تقریب تاج پوشی کا پروگرام بھی بنایا جا رہا ہے تو ماشاءاللہ یہ کب آپ کا آنے کا ارادہ ہے اور ان لوگوں نے جن جنے آپ کو وہاں دیکھنا چاہتے ہیں ملنا چاہتے ہیں کب آئیں گے کراچی میں لاہور میں تاکہ آپ کی تاج پوشی بھی کی جائے اور آپ کو گول بندل وغیرہ بھی دیا جائے شبیر صاحب میں سب کا بہت بڑا مشکور ہوں جتنے بھی آرٹسٹ ہیں پاکستان جیسا کہ میں نے پہلے بھی اپنی ایک ڈاکومیٹری میں کہا تھا کہ ایر لب اینی باڈی بیلونگ ٹو بی شو بزنس ایر لب ہے کوئی بھی ہے تو شو بزنس میری فیملی ہے شو بزنس کو میں اپنی ماں کہتا ہوں تو شو بزنس سے بابستہ جتنے بھی آرٹسٹ ہیں وہ سب میرے بائیں ہیں دوست ہیں بہنیں ہیں کولیگ ہیں ایر لب ایوری باڈی ٹو مچ کوئی آف مائی ہار تو انشاءاللہ ہمارا پروگرام بن رہا ہے بہت جلتی ہم پاکستان جا رہے ہیں اللہ پاک کی مدد سے جس کے مدد طرح سے پروول آ گئی تو انشاءاللہ ڈیفرنٹلی بہت جلتی جائیں گے وہاں جا کے بہت بہت سیریل پہ بھی کام کر رہے ہیں ابھی ماشاءاللہ میں اور کچھ ڈیریکٹر صاحبان آئی ہوئے امریکہ میں تو ہماری آئی بھی میٹنگ تھی تو ابھی ہم وہیں سے سیدھے یہاں سٹوڈیو میں آئے ہیں ریکارڈنگ کے لیے تو انشاءاللہ جب رب کو منظور ہوگا تو اپنے وطن آئیں گے بہت جلتی آئیں گے اور انشاءاللہ پرمنٹ طور پر وہیں کام کریں گے کیونکہ شو بزنس تو ہمارے لیے سب کچھ ہے تو اسلام علیکم ایم جے شیرادی آپ کیسے ہیں ٹھیک تھاک ہیں اس لحظہ آپ کے میں نے ڈرامے ہوگا دیکھیں آپ اچھا کام کرتے ہیں آپ کو بڑے میچور ایکٹر لگ رہے ہیں مجھے اچھی پرخابل سے آپ کی آپ بہت اچھے لگتے ہو اچھا کام کرتے ہو آپ مکٹینو کرتے ہو انشاءاللہ پھر کبھی کوئی بڑا کام ہوگا جو کے علاوہ اگر کوئی بڑا سیریل وغیرہ بنا رہا گوز بناتے ہیں تو انشاءاللہ کریں گے اللہ آپ کو اور کامیاں بھی دیں تو انشاءاللہ آئے گے پھر ملاقات پہ السلام علیکم میں ہوں روف لالا آپ کے چہروں پر مسکرات لانے والا میں اس لئے حاضر ہوا ہوں کہ ہمارے بڑے ہی پیارے دوست بھائییں چھوٹے ایم کے شیرازی شیرازی بھائی کیا کمال کے ڈرامے ہیں آپ کے مزہ آ گیا میں نے بیٹی کا جائز اور آلڈ آس دیکھا طبیعت خوش ہو گئے سنجیدہ موضوع کو لے کے جو آپ چلے ہیں پورے ڈرامے میں اور ہمارے بزرگوں کے لئے کیا ہوتے پروبلمز جو آپ نے پیش کی بہت ہی کمال جائز کے مسئلے کو بھی آپ نے اجاگر کیا وہ بھی بہت ہی اچھا ہے اللہ آپ کو ترقی دے آپ کے اٹھنگ بھی اچھی ہے آپ بھد بھی ماشاءاللہ سمارٹ ہو اللہ آپ کو ترقی دے انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی آپ سے امریکہ آپ نے ملکات ہوگی اور میں آج آپ سے بات کرنے والی ایمیدی شرادی سر کے بارے میں جن کی میں بہت 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 بڑی فین ہوں ایمیدی شرادی سر میں آپ کو خورت بہت آپ کو مجھے کہاں بہت اچھا لگتے ہیں ہر ڈرامے میں ہر ڈرامے میں ہر ڈوپ میں ہر ہر ایفٹنگ میں بہت خوبصورت آٹیشن جس میں آپ کو مزایا کردار مرزایا انداس میں یا کسی بھی کریکٹر میں آپ کو ڈھال جاتے ہیں آپ ڈھال جاتے ہیں اور آپ کو اچھی کہانیاں لکھتے ہیں ابھی ہم نے میرا مینم کے ساتھ ہم نے سنا تھا کہ آپ نے کو پروموٹ کیا ہے تو ہم یہ ہی آپ کے کہنا چاہتے ہیں کہ بس آپ ہمارے سامنے آتے رہے ہیں اچھی چی سرولیوں کے ساتھ اچھی چی فلموں کے ساتھ اچھی چی پروموں کے ساتھ اور تینکیو سو مچ کہ آپ کی وجہ سے ہم لوگ ہم جیسے لوگ بہت کو سیکھنے کو ملتا ہے سلام علیکم ایم کشی رازی سلام علیکم جی چاہتا ہے آپ کو چار باش مرتبہ سلام کریں چونکہ نام کو سلام ہوتا ہے کام کو سلام ہوتا ہے اور انسان کے اپنے رویے کو سلام ہوتا ہے آپ ہر لحاظ سے on top ہیں آپ جو فلمیں بنا رہے ہیں ایم کشی رازی صاحب جو لکھ رہے ہیں اور جو پرفارمنس آپ کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی مشکل سے لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں آپ نے بڑی محنت کی ہے اور آپ نے محنت کے بعد پھل پایا ہے میں بڑا خوش ہوں کہ میں آپ کے بارے میں بفتنگ کر رہا ہوں اور کسی اچھے انسان کسی اچھے رائٹر کسی اچھے پرفارمر اور ایک ایسے انسان کی گفتگو کرنا جو لوگوں میں مقبول بھی ہے لوگ اسے پیار بھی کرتے ہیں اور وہ اپنے لیے نہیں کر رہا ہے سب کچھ یہ لوگوں کو ایک اچھے کی میسیج دے رہا ہے کہ کیا اچھا ہے کیا بہتر ہے تو یہ اپنے کام میں اپنی پرفارمرنس میں اپنے قلم سے لوگوں کو یہ میسیج پہنچا رہا ہے اور ایمکے شیرازی صاحب میری بہت سارے دعایاں بہت سارے اور اللہ تعالی آپ کو صحت اور درستی کے ساتھ خیر و آفیت کے ساتھ رکھے اسلام علیکم ایمکے شیرازی بہت خواہی سے آپ سے ملنے کی لیکن جب بھی میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی تو مجھے لگا کہ جرسی میں بھی کوئی ایسی سکسیت ہے جو اتنا اصلاحی پروگرام پیش کرتی ہے اور خاص طور پر جب آپ اس میں کریکٹر کرتے ہیں مختلف انداز میں شیرازی میں انشاءاللہ پروگرام کے لیے آ رہا ہوں اور وہاں پر میرے پاس کچھ اصلاحی سکرپ ہیں اس سب میں آپ مین کریکٹر کریں گے اور آپ کے کریکٹر سے وہ اصلاحی ڈراما اور چارچاند ہو جائے گا پورا وطن ہمارا تھا کچھ نہیں تھا لیکن سب کچھ تھا السلام علیکم میں ہوں شادبان حلیم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارے بہت ہی اچھے کلیگ ہیں ایمکے شیرازی صاحب وہ اسلامی ڈراموں پر اسلامی جتنے بھی ہمارے ڈرامے ہوتے ہیں اس پر وہ کام کر رہے ہیں اور وہ ڈرامے ہمارے ہمارے آنکھوں سے گزرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ہماری نیو نسل وہ بھی اس کو دیکھ رہی ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہم ایسے ہی اسلام کے ساتھ جڑے رہے ہیں ہماری آنی والی جو جنہی بھی نیو جنگریشن ہیں وہ بھی جڑی رہے ہیں وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی اس کام میں بہت زیادہ اس کام پر بہت زیادہ دواجوں دے رہے ہیں ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے اور میں چاہتی ہوں میں دعا بھی کرتی ہوں کہ ہماری نیو نسل اس کو دیکھیں اور میں بہت ساری دعا شیرازی بھائی کے لیے کر رہی ہوں شیرازی بھائی آپ آگے جائیں اپنے کام میں شکل حمد اللہ کہ ہمارے ہمارا اسلام ہمارے جو اسلامی پوئنٹ و فیو جتنے بھی چیزیں ہیں ہمارے جتنا بھی اسلام کے جتنے بھی ہمارے پیغامات ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنے احادیث ہیں وہ سارے پوری دنیا میں پھیلتے ہیں آپ کی وجہ